موسیقی اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوستو ایک جنگ ستتر دن سے لگتار اسرائیل گازہ کے بیچ چل رہی ہے پر ایک جنگ لگ پھک بہتر دنوں سے لیبنان میں ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ چل رہی ہے جس کی تصویریں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے اب گازہ کی طرح لیبنان کے کئی شہری علاقوں پر بمباری کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور ہجباللہ کی طرف سے بھی اسرائیلی شہروں کے اوپر لگتار بمباری کی جا رہی ہے جیسے کو تیسا جواب دیا جا رہا ہے تو وہیں ہجباللہ دورا چنچن کر کے اسرائیلی سینکوں کو ڈھیر کرنے کا کام کیا جا رہا ہے چنچن کر کے ان کے سینے ٹھکانوں کو اڑانے کا کام جو ہے وہ ہجباللہ دورا لگتار جا رہی ہے جس کی تصویر کو بھی دنیا کے سامنے ہجباللہ نے رکھ دیا اور یہ صافتور پر پیغام دے دیا کہ وہ اس جنگ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے وہ اپنے حملے اسرائیل کے اوپر بند کرنے والا نہیں ہے جہاں کئی ویڈیو سامنے آ رہے ہیں پہلے کس طریقے سے لیبنان کے شہر ایت السہاب پر بمباری کی گئی پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ائر سٹرائک جو ہے وہ لگتار لیبنان کے شہری علاقوں میں اسرائیل دوارا چاری ہے پر وہی اسی کے ساتھ جب یہ حرکتیں لگتار انجام دی جا رہی ہیں اسرائیل دوارا تو ہجباللہ بھی چن چن کر کے اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں ایک گھر میں چھپے اسرائیلی سینک ایک کر ایک روم میں گھستے ہیں اور جب سارے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو کیسے گھر کو اڑایا گیا پہلے اس پہ نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہجباللہ نے پورے اس روم کو ہی اڑا دیا جہاں اسرائیلی سینک جو ہیں ہجباللہ کے خوف سے چھپے ہوئے تھے اور صرف اسی چیز کو نشانہ نہیں بنایا گیا بھلکہ پورے سینک بیریکس کو ہی اڑانے کا کام کیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کٹین ٹپر میں سینک بیراک بنا لیا گیا تمام طریقے کی گتی ویڈیو کو انجام دیا جاتا رہا اور وہی گھات لگا کر کے ہجباللہ نے حملے کر دیئے ہیں اور صرف یہی حملے ہجباللہ دوارہ جاری نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے ٹاوروں کو اڑانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے جو جنگ کے پہلے دن جاری تھا پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بڑے بڑے نیٹ ورک سسٹم کو ٹھپ کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ہجباللہ دوارہ جس کے ویڈیو کو دنیا کے سامنے اس نے بہخوبی رکھا اور یہ پتایا کہ وہ اس حملوں کو کیسے کیسے اور کن کن جگہوں پر انجام دے رہا ہے جہاں انٹرنیشنل ویب سائیڈ علمائدین ایرپک نے بھی اس بات کا خلاصہ کیا کہ ہجباللہ جو ہے اپنے حملے تیز کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر جب سے ائر سٹرائک کی جا رہی ہے لیبنان کے شہر علاقوں پر پر وہی اسی کے ساتھ یہ جانکاری دی کہ کل کس طریقے سے اسٹرن سیکٹر اور ویسٹرن سیکٹر میں بڑے آپریشنز کو انجام دیا گیا ہجباللہ دوارہ جہاں یہ بتایا گیا کہ ٹوٹل چھے آپریشن اسٹرن اور ویسٹرن میں چلائے گئے اور کہاں کہاں حملے کیے گئے اور کتنے بجے حملے کیے گئے جہاں آپ دیکھیں کہ دو بچکار بیس منٹ پر اسٹرن سیکٹر میں ہجباللہ دوارہ یہ جانکاری دی گئی جہاں آپ دیکھیں کہ دو بچکار بیس منٹ پر یہ جانکاری ہجباللہ دوارہ دی گئی کہ اسٹرن سیکٹر میں اس نے مسائل سے حملہ کیا میتل سائٹ پر جہاں اسرائیلی فورس چھپے ہوئے تھے جس کا ویڈیو سامنے رکھا میتلہ سائٹ پر اس جگہ کو انجام دیا گیا پھر یہ جانکاری دی گئی کہ دو بچکار تیس منٹ پر اسرائیلی اینیمی سولجرز ویہیکلز جو کی المنارہ سائٹ پر بڑا حملہ کر کے ہجباللہ نے ایک سنکیت دیئے جہاں گاڑیوں سے بھری اسرائیلی فوجی جا رہے تھے اس گاڑی کو ہی اڑانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا دو بچکار تیس منٹ پر پھر وہی تیسرا حملہ اسرین سیکٹر میں چار بچکار پندرہ منٹ پر کیا گیا جہاں یہ بتایا گیا کہ چار سو تیس آپریشن جو ہیں وہ ٹاؤن آف کفر کلا میں کیے گئے جہاں ڈیریکٹلی اسرائیلی سینٹر کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس پورے کے پورے سینٹر کو ہی اڑانے کا کام جو ہے وہ کیا گیا دو بچکار پندرہ منٹ پر کفر کلا کے پاس میں تاؤن آف کفر کلا اور ویسٹرن سیکٹر میں بھی اسی طریقے سے جانکاری ساجہ کی گئی ہے جہاں انہوں نے بتایا کہ ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس انہوں نے اینیمی سولجرز شمویرہ بیریکس کو ہی اڑانے کا کام کیا گیا جس کا ویڈیو سرکولیٹ کر کے بتایا کہ ہم نے حملہ کیا ہے اس جگہ پر جہاں پورے کے پورے سینٹر بیریکس کو اڑا کر کے حجب اللہ نے اپنے خطرناک منصوبوں کو سامنے رکھ دیا وہی نو بچکر پہتیس منٹ پر شمیرہ بیریکس کے پاس پھر دوبارہ حملہ کیا گیا اور اسرائیلی سولجرز کو ڈھیر کیا گیا جو وہاں چھپے ہوئے تھے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ جانکاری جو ہے دی گئی کہ تین گیترنگ اسرائیلی اینیمی آفیسرز ایون مرچن کلونی کے پاس میں گائیڈڈ مسائل ڈاک کر کے تین بڑے آفیسرز کو ڈھیر کرنے کا کام بھی حجب اللہ دوارہ کیا گیا ہے جہاں منصوبے بھی حجب اللہ کے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور خطرناک ہوتے حملوں میں یہ جنگ کا دائرہ بھی لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور کتنے دن یہ جنگ چلنے والی ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے ہر ایک خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ دیجئے عزازت